امید ہے آپ سب حضرات خیریہ سے ہوں گے آپ سب ٹھیک ہے نا سب اللہ سب کو سلامت رکھے آج کتاب التاریخ آج کتاب التاریخ کا لحسن نمبر جو ہے کیا ہے کتاب التاریخ کا لحسن نمبر کتنا ہے کتنا اور اس کا نام کیا ہے ایمائی اربا نشل حسن کا نام کیا ہے ایمائی اربا ایمائی اربا کا مانا ہوا چار امام ایمائی مذاہب چار ہیں ایمائی مذاہب کی کتنی امام ہیں چار امام ایمائی مذاہب کتنے ہیں چار سیدنا امام عظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی سیدنا ایمام مالک رضی اللہ تعالی سیدنا ایمام شافی رضی اللہ تعالی سیدنا ایمام احمد برحمبل رضی اللہ تعالی یہ چار بڑے ایمام اور بہت بزرگ اللہ کے بزرگ اور بہت بڑے علماء تھے جنہوں نے دین اسلام کے اندر فقہ کے مسائلوں کو چار دلیلوں سے ثابت کی چار دلیلیں آگے آپ کو اقینگی یہ وہ چار بزرگ کے ایمام ہیں جن کے علم و عمل تقوی و بزرگی کی مثال نہیں ملتی ان میں سے ان کے علاوہ جو ان کے اندر تقوی تھا عمل تھا اس کے مثال دوسروں کے اندر آپ کو نہیں ملے گی ان میں سے ایک کی تقلید کسی ایک کی تقلید ہر ایک مسلمان پر باتی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک امام عظم ایک مسلم امام حنیفہ کی تقلید کر لی ایک میں امام شافیہ کی امام احمد محمد کی نہیں نہیں بلکہ اگر آپ مقلد ہیں تو سارے کے سارے مسائل میں امام عظم ابو حنیفہی کی تقلید کرو گے یا امام شافیہ کی تقلید کرو گے سارے مسائل میں کسی ایک ہی تقلید کرنا کسی ایک ہی کا مقلد ہونا ہے ہر ایک مسلمان پر باتی ہے جو ان کی تقلید نہ کرے وہ گمرہ بدعقیدہ ہے جو ان کی تقلید نہ کرے وہ گمرہ بدعقیدہ ہے کیونکہ اب دین پر صحیح طور سے عمل کرنا ان ائیمہ کے مقرر کردہ اصول کو چھوڑ کر عادتاً نممکن عادتاً نممکن ہے کہ جو ان ائیمہ نے اصول جو دین پر جو صحیح طور سے عمل کرنے کا اصول ان ائیمہ اکرام نے مقرر کیے ہیں ان کو چھوڑ کر عادتاً نممکن ہے اور وہ عدلہ اربع ہے وہ کتنی دلیل ہیں چار ہے یعنی چار دلیل جن سے احکام کو ثابت کرتے ہیں وہ یہ ہے نمبر ایک کتاب اللہ یعنی قرآن مجھ نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حدیث پار تیسرا اجماعی امت تمام امت کا جس پر اجماع ہو نمبر چرح قیاس ٹھیک ہے اب آگے دیکھیں قرآن کے آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے جس کا نزول رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا اور تواتر کے ساتھ منقل ہوتا ہے ہم تک پہنچا نمبر دو سنت حضور اقدس علی تحجیت و تسلیب کے قول و فعل کو فیلتے ہیں اجماع اہدے واحد کے علماء اہدے واحد کے علماء مجتہیدین کا کسی بات پر اتفاق کر لینا اجماع کہناتا ہے قیاس اصلی شہر کے حکم کو فورا کے اندر کسی علت مشترکہ کے ذریعے ثابت کرنے کا نام قیاس ہے ثابت کرنے کا نام کیا ہے؟ قیاس ہے مدرجہ بلا دلیلوں کے مطابق احکام دینیوں کے سمجھنے کو اجتہاد اور سمجھانے والے کو مجتہید اور وہ اجتہادی مسائد جو ان سے ثابت ہوتے ہیں اسے مذہب کہتے ہیں اور اس کے عیمہ چار ہیں جن کا بیان اوپر گزر چکا ہے جن کا بیان اوپر گزر چکا ہے آگے دیکھیں نمبر ایک کوشن پہلا کوشن کیا ہے اجتہاد کسی کہتے ہیں اجتہاد کسی کہتے ہیں اس کا کوشن یہ ہے کہ ان چار دلیلوں کے مطابق دین کے احکام کے سمجھنے کو اجتہاد کھاتے ہیں دین کے احکام کو سمجھنے دین کے احکام کو سمجھنے کو اجتہاد کھاتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا کوشن سنت کیا ہے سنت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کو سنت کیا ہے دوسرا کوشن کیا ہے اجماع کسی کہتے ہیں دیکھو اجماع کسی کہتے ہیں اہد واحد کے علماء اہد واحد کے علماء مجتہدین کا کسی بات پر اتفاق کر لینا اجماع کہتے ہیں کسی بات پر اتفاق کر لینا اجماع کہتے ہیں فورس ممبر کوشن اس کا آنسر کیا ہے قیاس کیا ہے اس کا دیکھیں قیاس اصل شے کیا ہے اصل شے کی حکم کو فراہ کے اندر کسی علت مشترکہ کے ذریعے ثابت کرنے کا نام قیاس ہے ثابت کرنے کا نام کیا ہے قیاس ہے اوکے اب مذہب سے کیا مراد ہے مذہب سے کیا مراد ہے وہ اجتحادی مسائل جن سے ثابت ہوتے ہیں کن سے ثابت ہوتے ہیں ان چار دلیلوں سے وہ اجتحادی مسائل جو ان چار دلیلوں سے ثابت ہوتے ہیں اسے مذہب کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں مذہب کہتے ہیں آئیمہ مذہب کتنہ ہیں آئیمہ مذہب چار ہیں ایک امام کی تقلید کیوں واضح ہے ایک امام کی تقلید کیوں واضح ہے ان میں سے کسی ایک کی تقلید ہر ایک مسلمان پر واضح ہے ہر ایک مسلمان پر واجب ہے جو ان کی تقلید کرے گا وہ گمراہ اور بد عقیدہ جو ان کی تقلید نہ کرے وہ گمراہ اور بد عقیدہ ہے جو ان کی تقلید نہ کرے وہ گمراہ اور بد عقیدہ ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے لکھنا ہے پڑھنا ہے اور جو اس کے اندر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ سب کو یہ لسنس سمجھ میں آ چکا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ چکا ہوگا